قلتو ہوا ذاک کیا سب بسیئے سبحان وہ تو مسجد کی خدمت جگہ بڑا بدصورت بڑا بدشکر کالے سیارہ مولا برزا شہرِ خدا اسے خواب میں تشریف لائے آکے فرمانے لگے کیا جائیے بھئی تو کہہ لگا مولا علی میرا رنگ بڑا کال ہے بڑا بدصورتوں بڑا بدشکر لوگ میرے سے نفر کرتے تو کرم فرمائے آپ نے اس کے چیرے پہ آتھ پہا اور فرمایا صبح ہوتا تو آئینہ دیکھنا لیکن اس بات کا افسوس ہے جب بھی مانتے ہو تو دنیا ہی مانتے کچھ ادر کا گئی کچھ ہو ہم سے جدر کہ ہم بادشاہ ہیں دنیا ہم چھوڑنے کے لیے آئے تھے آخرت ہماری اول آقبت ہماری ہے وہاں کا ہم سے کوئی مال بوچھا تم نے بتائے کیا کہا یہاں کا ہم سے ہاتھ پھیر دیا صبح اٹھا حسین بندہ اس آج لوگوں کو کہلے لگا یار چھوٹی سی بات پر لازی ہو گیا ورنہ مولا مولا تو کہہ رہے تھے کہ مان کچھ اب سرکار سے حضرت ربیہ کہتے ہیں جنت چاہیے جنت کا آپ کا ساتھ چاہیے آپ سے ہی مانتا ہوں کا اوڑ بھی کچھ چاہیے آج اس وقت بلدے میں بات کرتے ہیں جس ہے جس وقت بلدے میں بزنس وقت دعا کریں کربا وقت دعا کریں پیسے لپی کے چاہیے کہا یہ چھوٹی دعا ہے یہ دعا دیکھیں جنت جنت ایسی بڑی چیز ہے سرکار ہم آتے ہیں کہ اگر ایک بلدہ قیامت کے میدان میں کھڑا ہو اور اس سے پوچھا جائے یہ جنت میں ایک کونتا جو اگردہ نا اسوی جس کو کہتے ہیں آپ کوڑا ہنٹر اتنے رکھنے کی جگہ جنت کے اندر یا پوری دنیا زمین اور آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے ہو چاہیے دنیا و باس ہی ہاں جو کچھ دنیا دنیا کے اندر جو کچھ ہے ہو چاہیے وہ تو یہ سارا مسئلہ آج کہتے ہیں میرے پاس پانس مکانے دس مکانے سو مکانے بیس مکانے تو دس اور ہونے چاہیے ہے نا باس ملکہ کہتے ہیں دس پیس مکان کی بات چھوڑیں پوری زمین آپ کو دیتے ہیں پورا آسمان آپ کو دیتے ہیں ساتھوں زمینیں دیتے ہیں ساتھوں آسمان دیتے ہیں زمین اور آسمانوں کے کتنی دولتیں وہ دیتے ہیں وہ ایک طرف رکھیں اور ایک وپ رکھنے کی جگہ جنت میں دیتے ہیں کیا لوگ سرکار فرماتے ہیں کہ اُس شرط بنتا کے مولاکہ یہ دنیا و مافیا رہنے دیں مجھے یہ جگہ دیں تو جنت میں ہو سرکار کا ساتھ ہو مانگنے والا نبیہ ہو اب دیکھیں یہ سوال کا سوچ ہے اگر سرکار وہاں جنت دے سکتے ہیں تو دنیا کیوں نہیں دے چکتے ہیں اس لیے دعا کراؤ تو اچھی بات ہے دس روزی کے ایک پشادی کے لیے دعا کراؤ پر یاد رکھو جو نبی پاک علیہ السلام کی آر رات کی خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں دعا کروں کے دنیا کے معاملات اب ایسی اچھے کرنیتا ہے تو کیوں اپنی دعا 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 کراتے ہو دیکھ لو آج قبلہ علم فقر اسلام کو اس ملک میں آئے ہوئے کتنے سال ہوگئے ہیں تیس سال ہوئے ہیں تیس سال پہلے جو لوگ پیدا ہوئے تھے وہ جوان ہوگے شادیاں کر کے آج ان کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں تو دیکھو جس دن سے قبلہ صاحب آئے دو جماعتیں آپ کو لنہائیں گی ایک وہ لوگ جو سید کی خدمت کرتے رہے ایک وہ لوگ جو سید کی تجھنی کرتے رہے دونوں کی براتیں دیکھ لوگ اس لیے دنیا کا کیوں بات ہے وہ چھوٹی ہے اس پر راجی نہ ہو جائے کرو تمہیں اللہ تعالیٰ بڑا پیارا سید دیا ہے مانا اللہ مانگو تو اگلی بات مانگا کرو قبر کی مانگو کیا مطری مانگو قبر کے بارے میں کھا کرو پیرو مرشد دعا کریں سرکار تشریف لائیں تو مجھے کھڑے ہوگا سرکار کے قدموں کو چھوڑنے کا موقع ملے جب سرکار تشریف لائیں تو میں کھڑا ہوں جو میں کہوں میں قاضی جیلانی ہوں کالی مدہ شای شای جیلان کا مریض ہوں آپ کے لانے بیٹے کی حدمت کرتا رہا ہوں باقی لوگ تو سوال دے کے فارغ لیکن میں ایسے نہیں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دن میں باقیہ واسطے یا سرگرہ دو میٹھ مجھے اپنا دیدار کرنے دیں اپنے چہرہ اکتس کی جانت کرنے دیں اپنے پہنوں کو چھوڑنے دیں پہنچوں نے دیکھتے ہیں مجھ سے دعا یہ کرایا ہے قبر میں تنہائی نہ ملے سرکار کا ساتھ ملے جنت بھی کرکی کھڑی رہے جب چھوڑ سرکار سے بات کر سکتے ہیں جامت کا مہدان ہو لوگ آکے پھر مجھ سے دعا کیجئے سرکار کا ساتھ ملے سرکار کا ساتھ ملے وہ یہ دعا کیا کیا ہے کرایاں کیا ہے دنیا کی دعا کیا ہے دنیا کیا چیز ہے اب سرکار نے فرمایا اب وہ غیرہ ظالے وہ بس اتنا ہی ہے اب یہ بات کون کہتا ہے اگر یہ بات غلط ہوتی منع ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام کیتا میرے سے نہیں مانگنا جنت ہو قیامت والے دن فیصلے ہوں گے قیامت والے دن ساروں کے عمل ہوں گے اچھی بری باتیں تلیں گے اس کے بعد نیزان لگے گا پھر جنت کا فیصلہ فرمائے گا مجھے کیا پتا جنت کس کو ملنی ہے سرکار ہوں گا جنت میں نے دے گی سرکار ہوں گا جنت میں نے دے گی سرکار ہوں گا وہ جو جنت سے رکار ہوں گا لوگوں کو جنت میں لے جائے گا سرکار ہوں گا میری وجہ سے میری امت کے ستر ہزار لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنتی کر رہا ہے سوال ہوں گا ابھی میں کال بھی ایک ساتھی کی فاتحہ کے لیے گیا ہوا سا وہ وہاں پر یہ بات چلی کہ اس کی دادی صحبہ جڑھے وہ جمعہ کے دل فوت ہوئی ہے جمعہ کے دل تو میں نے بتایا کہ جمعہ کے دل جو فوت ہو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دل فوت ہو قبر کے سوال نہیں ہوتے اور قبر کا سوال نہ ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ قیامت میں سوال نہیں ہونا اور سوال نہ ہونا جنتیہ ملے کی نشانی ہے میں نے کہا لیکن مجھے یہ سووش کے بتاؤ بندہ مردہ اپنی مرضی سے ہے کہ اللہ کی مرضی سے اللہ کی مرضی سے مرتا ہے اپنی مرضی سے اللہ نے مارا ہے اللہ خود ہی جمعہ دن مار کے خود ہی اس کو سوالوں سے ایک جنگل کر دے تو یہ خدا کی رحمت نہیں ہے تو وہ ان کیا ہے میں نے اسے پوچھا میں نے کوئی یہ بتایا میں نے کہا کہ اگر ایک بندہ جمعہ والے دن اللہ اس کو مارے اور سیدھا جنت میں لے جائے تو آپ کی کوئی اطلاع نہیں ہوتا شبہ پیدا نہیں ہوتا تو اس بات سے کیوں شبہ پیدا جاتا ہے کہ یہ سید کیوں بڑے بلے کردے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے میں نے کہا کہ اللہ جمعہ دن مار ہے اس میں کیا کیا ہے اب ایک بندہ وہ مر جائے جمعہ کے دن چلا جائے جنت میں کیوں ساری دنگی وجہ رہے ہیں بھائے پرداروں آخر لڑیں گے اللہ سے نہیں لڑ سکتے اللہ سے اللہ کہہ گا میری مرضی یہ میری رحمت ہے اللہ اللہ اپنی رحمت سے جس تو بھی خاص کرنا جے کر لے اب اس نے اگر ولاد رسول کو خاص کر لیا سیدہ کائنات سے وعدہ فرما لیا کہ اے سیدہ کائنات اے نبی کی بیٹی تیری حرمت کی وجہ سے تو نے جو اپنی پاک دعوی کی جو حفاظت کی ہے اس میں جیسے تیری تمام ولاد طرح آپ کو حرام کرتا ہوں اور ایسے وقت گزرے ہیں جس وقت زانم لوگوں کی حکومتیں تھیں انہوں نے اتفاہ کسی نے سیدہ ہونے کا دعوی کیا ہوتا ہے یا اپنا کو سید کیا تھا ہے اس کو آئے طرح بھی پتہ جالے کہ سید ہے کہ کیوں ٹرائس میں خون رسول ہے نا خون رسول کو آگی نکتی دانو اس کو آگی نکتی دانو اس کو آگی نکتی یہ خون رسول ہے نا خون رسول کو جو جنگر کے جو درندے مو نہیں کھاتے اس کو ڈالو درندوں کے آگے اور نبی فاصل کے خاندان کے لوگوں کو ڈالا گیا دندوں کے آگے بھوکے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھوکا رکھ کر شیروں کو چیتوں کو بھوکا رکھ کر ساتھ دن کے بعد جناب ان کو اندر پھینک دیا گیا کہ اب پتہ جلتا ہے لیکن دنیا میں وہ منظر دیکھیں سوائی کل مورکہ کے اندر وہ واقعات نکھیں جس میں دیکھا کہ نبی پاسم کے خاندان کے فرق کو جساں ڈالا گیا ان جانوروں کے آگے تو شیر تھا آیا توڑتا ہوا لیکن جیسے ہی پاس آیا اس سید کے پاؤں تو نہیں تو اس ساتھ انہوں کے جلدی سے نکالوں کہ نکالو اس کو پاہ یہ تو پکا ثابت ہو رہا سید تو یہ لوگ اس کے کے دیکھنے نکالو جلدی سے کہ اس سے پہلے کوئی اس کی کرامت دیکھ تو اب یہ کر رہا ہوں اتنی بات یہاں پر پتہ چلی کہ سرکار نے ایک ساپی کو فرمایا کہ ٹھیک ہے آگے فرمایا فاعینی علا نفسی کا بھی قصد السجود تو کہا یار اگر یہ بات ہے نا تم ایسا کرو تم بھی خوب سجدے کیا کرو اور سجدے کر کے میری مدد کرو تاکہ میں تمہیں جنت میں اپنے سوال میں جا سکھوں مثلا آپ جاہرین پاکستان یا پاکستان سے بندہ ادھر آ رہا ہے سٹوڈنٹ ویزے پر اب اس کا پاسپورٹ ہے پاس ویزا لگا ہوا ہے وہ اپنے کپڑے ڈالے گا ڈالے گا وہ اپنا پرہیم ڈالے گا ڈالے گا اور کھانے پر چیزیں وہ ڈالے گا ساد اپنے پیپرز ڈالے گا ڈالنے کی جادت ہے اب وہ بغیر کسی میزے کے وہ چیزیں آگئے ہیں کیا آگئے کیونکہ وہ اس کے ساتھ وہ اس کییتھی ہے نماز سو جاتی ہے نماز کہ اب یہ نہیں کہ ہر پیپر کے لیے لیتا میزہ لگے گا ہر کپڑے سوٹ کے لیے لیتا میزہ لگے گا ہر باکس کے لیے لیتا میزہ لگے گا جو وہ ساتھی جل آئے گا لائے گا وہ آ جائیں گی اس لئے سرکار جس کو ساتھ دیں گے جائیں گے مراج کی را جیسا سرکار گئے تو جو کپڑے پہن کر گئے تھے وہ بھی لا مقا سے ہو آئے جو آپ نے نالین پاک بہتے تھے وہ بھی لا مقا سے ہو گیا ہے جبریل پیچھے رہ گیا سرکار کی نیوٹی آ گئے گئے نسبت کی بات اب میزے کی ضرورت نہیں ہے اب سرکار فرماتے ہیں کہ اگرچہ جب میں لے کے جانا چاہوں تو کوئی روکرے والا نہیں ہے لے کے فائدہ یہ ہوگا کہ جب میں وہاں سے گزنا چاہوں کچھ اگرے لوگوں کو بتاؤں کہ یہ اس کو لے کے جانا چاہتا ہوں تو فرشتے بھی دیکھ کر کہیں گے یا صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہ بھی اس کا حال تھا اس لئے تو بھی زیادہ نمازیں پڑھا کریں مطلب اب ہمیں بھی یہ سبق ہے کہ اسی بات میں خوشہ ہو جانا کہ ایک دفعہ یارسلہ کہہ دیا تو کافی ہے نہیں اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ چل میدان میدان قیامت میں کھڑے ہو تو نبی پاک صاحب محمد صاحب دیکھ کر خوشی سے فرمائیے میرا بات یہاں میں اس چپکر کو فتم کر جاتا ہوں اس لئے دو احادیث باقی رہ گئیں کیونکہ فتم ہو گیا ہے ابھی بات پھر بیٹ میں رہ جائے گی انشاءالوزیز دیکھتے ہیں کہ آگے کیونکہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو کفروں کے حوالے سے زیانت کے حوالے سے کافی ساری آپ کے ساتھ آپ کو دلائل اور حوالے دیں چکا ہوں انبیاء شہداء صالحین اور یاللہ اللہ کے نیک بندوں ان کی زندگی کے حوالے سے آپ کو بہت سارے حوالے پیش کر چکا ہوں ان کے زندہ دونے کے حوالے سے اور میں نے ان دو تین درسوں کے اندر جو اللہ کے بلیوں کی مدد کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے شواہ دیں گئی ہیں میں سمیتوں کے ایک ایسا سکیچ کر آپ بنانا چاہے کہ اس بارے میں کسی شکفتگو آپ کو کرنی پڑی تو کلاس کے اندر جو معلومات آپ کو پیش کی گئی ہیں ان کی بنیاد پر آپ کسی پرلے سے بات کر دیں اگر تو آپ نے مجھے اگلے ہفتے سے پہلے پہلے کوئی نیا توپک دیا کوئی نئی بات کہی کہ یہ توپک شکرے اس پر بات شکرے پھر تو میں آپ کو اس نئے توپک پر بات سنوں گا مگرنا جو احادیث دائیں ہیں اللہ علیہ وسلم